بتائیں آمی چیف آسم منیر کی زیرستدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کانفرنس کے شرکاں نے کہا کہ ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے مضموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے کور کمانڈرز نے کہا کہ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کی کوشش میں مصروف دہشتگردوں ان کے سہولتکاروں اور حوصلہ افضائی کرنے والے اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت سے نمٹے کی کانفرنس کے شرکاں نے چھ ستمبر کو ملک پر میں یوم دفاع بھرپور طریقے سے منانے پر قوم کا شکریہ ادا کیا آرمی چیف آسم منیر کی زیرستدارت کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی کانفرنس کے شرکاں نے کہا ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان انخلیج پیدا کرنے کے لیے مضموم پروپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوگا ایسے اناثر مزید رسوائی کا شکار ہوں گے بول نیوز کے نمائندے خصوص یہ سلمان آوان ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے سلمان بتائیے گا اس کور کمانڈر کانفرنس میں مزید کیا کہا گیا آرمی چیف کی جانب سے جس طرح سے ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ تین مین ایڈیا تو فوکس ہیں جس کے اندر دہشتگری کا موجودہ معاملہ ہے اور جو پاک فوج کے خلاف مضموم پروپیگنڈا کرنے کا معاملہ ہے پاک فوج اور اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کا معاملہ اور اس کے علاوہ جو معاشی بہنان ہے اگر ہم بات کا آغاز کریں جو سکت پاک فوج کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پلیٹفارم کو استعمال کیا جا رہا ہے تو اس سوالے سے بلکل یہ دو ٹوک فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ ملک دشمن اناثر جو کہ انتشار پسند ہیں جو کہ معاشرے کے اندر پاکستان کے اندر ریاستی داروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنا چاہتے ہیں اور گمراہ پون پروپیگنڈا کرنے ہیں ان کے خلاف اب کھیرا تنگ کیا جائے گا اور ان کو بلکل بلکل بھی جو ہے مافی نہیں دی جائے گی اسی طرح جو ہم جیسے بات کی ہے کہ مسلح فواج اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے والے اناثر ہیں جن کو عام زبان میں کی بارڈ وارئیرز کہا جاتا ہے ان کے خلاف ہم بات کریں کہ ان کے خلاف کاروائی ہوگی اس کے ساتھ ہی جو دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ لڑی جاری ہے پاکستان تقریباً تو تہائیوں سے دہشتگردی کے خلاف ایک جنگ لڑا ہے اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ چند کچھ حرصے میں جو دہشتگردوں کی کاروائیاں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ تیزی آئی ہے اور گزشتہ روزوی ہم نے دیکھا کہ آئی ایس پی آر کی پرسلیو کے اندر بڑے دو ٹوک الفاظ کے اندر توقع زاہر کی گئی تھی کہ افغان بوری حکومت جو ہے کاروائی کرے گی تو پاکستان نے اپنی سرزمین کے اوپر بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ جو دہشتگرد ہیں دہشتگردوں کے سہولتکار ہیں ان کے رابطہکار ہیں ان کے سلاف جو ہے ہر حال کے اندر یہ کاروائی ہوگی فیصلہ کاروائی ہوگی اور دہشتگردوں کو کہیں پناہ جو ہے وہ نہیں ملے گی اور اس کے خلاف انتہائی تخت اکدامات جو ہے وہ کیے جائیں گے اور جن کو ہم آئندہ آنے والے آہ دنوں میں دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی ازرائے کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو افغان شہریوں کا معاملہ ہے پاکستان کے اندر بڑی سعداد کے اندر موجود ہیں ان کی واپسی کی بھی بات ہوئی ان کے اس بہت شکریہ سلمان آمان اس بارے میں آپ سے ہم مزید بھی جانتے رہیں گے آرمی چیف آسیم منیر کی زیر استدارت کو اور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے بریگیڈری ٹائٹ وکار حسن ساو مائے ساتھ موجود ہیں